ایڈیوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ڈائیٹ میں شامل کریں گئے کچھ چیزیں ہیں جسے آپ کے پیریٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ کو نہیں ہوگی پیریٹ سے جڑی جتنی بھی پرابلمس ہیں نا آپ کو اس میں آرام ملے گا تو کرنا کیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ دیکھئے مہاواری جو ہے پیریٹ کی سمسیہ سے ہر لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے مگر کئی لڑکیوں کو اس دوران زیادہ بلیڈنگ و پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کی کارن شریر میں کمجوری ہونے لگتی ہے اصل میں اس کے پیچھے کا کارن ہے شریر میں نیوٹریشن جو ہے کم ہونا مطلب کہ جو آپ کی باڈی میں پوشک تتو ہیں ان کی کمی آ جانا جیسے آپ کا کھان پان ٹھیک نہیں ہے ایسے میں اگر آپ بھی ایسی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو ہاں ہم آپ کو ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کرنے کے لئے کچھ خاص ویٹیمن اور کہہ سکتے ہیں نیوٹریانٹس کے بارے میں بتانے والی ہوں ان کا سیون کرنے سے پیریٹز میں جتنی بھی پرابلمز ہوں گی نا ان سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا چھٹکارہ ملنے کے ساتھ ہی آپ اندر سے مجبوط بنیں گی آپ کو ویکنس نہیں ہوگی اوکی ابھی تک یاد یہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے میری ویڈیو لائک نہیں کیا ہے تو کر لیں آگے بڑھتے ہیں پیریٹز کے دوران شریر میں کمجوری و تھکان ہونا ایک عام سمسیہ ہے اس سے بچنے کے لئے ڈائیٹ میں ویٹیمن بی سے بھرپور چیزیں شامل کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے انڈے سی فوڈ سوکھے میوے ڈیری پروڈکٹس کا آپ سیون کر سکتی ہیں اسے کھانے سے شریر میں اوجا کا سنچار ہوگا ایسے میں کمجوری و تھکاوت دور ہونے میں مدد ملتی ہے اکثر پیریٹز کے دوران پیٹ میں ادھک درد ہونے سے گیس بھی بڑھنے لگتی ہے اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے لئے ڈیلی ڈائیٹ میں سیب، بینز، شککند، سوکھے میوے، گےہوں کا آٹا، مٹر، اوٹس مل، آدھی شامل کریں اس سے پاچنتنتر مجبوط ہوگا اور پیٹ سمبندی سمسیہوں سے آرام ملے گا آئرن، کئی لڑکیوں کو پیریٹز میں ادھک بلیڈنگ ہوتی ہے مگر اس کے کارن شریر میں خون کی کمی ہو سکتی ہے ادھک خون کی کمی سے اینیمیا کا شکار ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے اس سے بچنے کے لئے ڈیلی ڈائیٹ میں آئرن سے بھرپور چیزیں آپ شامل کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ اپنی ہری سبزیاں جیسے انار، چکندر، بینز، توفو، پنیر، آدھی کا سیون کر سکتی ہیں شریر میں مگنیشیم کی کمی ہونے سے پیریٹ کے دوران ایسے ہنیاں پیٹ میں درد ہوتا ہے ایسے میں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں پالک، بادام، ایووکادو، کیلہ، بینز، ہری پتے دار سبزیاں اور مگنیشیم سے بھرپور سبزیاں شامل کریں آپ اس سے پیریٹ پین تو کم ہوگا ہی ساتھ ہی آپ کا سردرد و آپ کو جو نین نہیں آتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ چنتہ ہے، بہت زیادہ سٹریس ہے نا وہ بھی کم ہو جائے گا کیلشیم پیریٹ کے دوران ہیلڈی رہنے کے لیے ڈیلی ڈائیٹ میں کیلشیم سے بھرپور چیزیں شامل کریں جیسے دودھ سے ریلیڈر جتنی بھی چیزیں ہیں نا آپ کو وہ روزانہ کھانی چاہیے جیسے دہی، چھاچ، دودھ، پنیر اس سے سریر میں پان کی کمی نہیں ہوگی کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈیلی پروڈکٹس کھائیں آپ سوکھے میوے کھائیں روکھلی، ہری پتے دار سبزیاں، کیلہ، سنترہ، سویا، دلیا، آدھیکہ آپ سیون کریں تو یہ تھی وہ سارے چیزیں جو آپ کو پیریٹس کے دوران کھانی ہیں جس سے کیا ہوگا یہ آپ کی ڈائیٹ ہے پیریٹس کے لیے پورے مہینے کے لیے آپ ایسا روٹین فالو کریں اتنا اچھا ہیلڈی کھانا کھائیں جس سے آپ کو پیریٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم نہ ہو ای ہوپ آپ کی تھوڑی سی مدد ہوئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اور ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک اور جانکاری کے ساتھ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر ٹیک کیئر